مارواری 42% بلینئر عرب پتی ہمارے دیس میں مارواری ہیں باقی کمیونٹی کہاں رہ گئی پتہ نہیں ہر پاچ میں سے دو بلینئر مارواری ہوتے ہیں یہ لوگ ورجنلی ماروار سے آتے ہیں راجستان میں راج پتانہ کیگڈم کے ٹریڈر ہوا کرتے تھے آج دیس کا سارا میڈیا بھی مارواری لوگوں کا ہے دہ ٹائمز انڈیا ایشتی میڈیا انڈین ایکسپریس دینک جاگرن دینک بھاسکر نیٹورک ایٹی راجستان پتری کا لوگمت جی انٹرٹینمنٹ سب مارواریوں کا تو ہے جتنا مرجی پیسہ کم ہے یہ مارواری بیجنس میں اتنا بڑھیا کیسے بن جاتے ہیں کدھر بھی جاؤ مارواری ہی تو ہیں چاہے ویڈیو کون دیکھو پرامال RPG گرین پلے JK ٹائر سینچوری کجاریا ریمن جندل وردمان جی ایش ڈبلو لوپین نیو بیلین سیارام خیطان سارے مارواری ہیں ان کا پچ انکم کا رول ہوتا ہے پہلا انکم کیا چاہیے کچھ ایسا ویڈیو کروں جو ہائی ویڈیو ہو چاہے بھلے ہی لو مارجن ہو دوسرا رول ہے انکر رینٹل پروپرٹی اپریسیسن انکم جی رول مل جائے ان کو یا رینٹ مل جائے یا پروپرٹی میں اپریسیٹ ہو جائے تیسرا رول ہے انکر نیگو سیسن انکم کچھ بھی خریدیں گے بولیں گے تھوڑا سا بیج دے چوتھا انکم ہے ان کا انٹریسٹ انکم کچھ بھی چاہیے انکو ہر بات میں انٹریسٹ چاہیے پاچویں انکم انکی افیلیٹ انکم یہ تھوڑا الگ پرکار کی انکم ہے نیٹورک بہت کرتے ہیں رشتے داری پوری نبات ہے ان کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے کسی سے وہ دس نیم جس سے مارواری اپنے جن میں سفل ہوتے ہیں کسی بھی بیجنس کو سکسٹ کی سیڑھیا چڑھنے میں کم سے کم تین سال لگ جاتے ہیں اور اسی لئے کوئی بھی مارواری کوئی بھی بیجنس شٹارٹ کرتا ہے تو تین سال دیتا ہے جہاں یہ بہت محنت پوری مانداری سے کرتا ہے پر یہ اگر فیل ہو جاتے ہیں تو تین سال بعد ہی بیجنس چینج کرتے ہیں لونگ ٹرم بیجنس پلانی آپ ان مارواریوں کو ہمیشہ ہی ایسے بیجنس میں دیکھو گے جو بیجنس لمبے سمیں تک چلنے والا ہو لیکن کیس پھٹا پھٹ ان کے گلے میں آتا ہو مطلب سیدھے سیدھے بولے تو ڈیلی ایوز ہونے والے سامانوں کا دھندہ پانی ان کے بیچ ورڈ فیموس ہوتا ہے جیسے کپڑے راسن کاسمیٹک فیملی ٹریننگ مارواری اپنے بیجنس گروت کے لئے بچپن سے ہی اپنے بچے کو ٹرین کرتے ہیں اپنی وائپ کو بھی انوالب کرتے ہیں اپنے بچے کو بچپن سے ہی کام میں جرور انوالب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایکسپیرینس کو بڑھانے کے لئے جو بھی ان کا بیجنس ہے اس سیکٹر میں دو چار سال نوکری جرور کراتے ہیں کیونکہ نوکری کرنے سے گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ لگتا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کے پتہ ہونے سے وہ بیپار میں کبھی آسفر نہیں ہوتے پارٹنر سیب بیجنس مارواری اگر اپنے کام میں پیسہ کما رہا ہے لیکن اس کے باوجودیت دوسرے بیقت کے کام میں اس کو انٹریسٹ ہے وہاں پر وہ بیجنس پارٹنر سیب کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہر طرح سے چاہے پیسہ لگا کے یا لیبل لگا کے یا سیر خرید کر یا پھر اپنا ٹائم کو انوالب کر کے ہر طرح سے پیسہ کمانے کے لئے وہ پارٹنر سیب کے لئے تیار ہو جاتا ہے آپ کبھی بھی جانکاری نکالیں گے تو وہ کسی کو ورکنگ پارٹنر بنا لیتے ہیں یا کیپٹل پارٹنر بنا لیتے ہیں یا مینیجمنٹ پارٹنر تو کسی کو سیکورٹی پارٹنر بنا لیتے ہیں جیسے جو آدمی پارٹنر بن سکتا ہے اسے مل کر اس کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں اور آج بہت سارے ایسے ایکجامپل بن چکے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مارواری کمیونٹی نے بیجنس میں اپنا پرچم لہ رہا ہے اور سکسٹ پرابت کر لیا ہے جیسے پیسے کے بیلو کو بہت اچھی طریقہ سے سمجھتے ہیں یہ پیرنٹس بچے کو 18 سال ہونے سے پہلے سکھا دیتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں بیلو آف منی ایکچولی ان کے یہاں جو بچے ہیں وہ ماسٹر بن جاتے ہیں پروفٹ کمانے میں سکسٹ پلاننگ میں یہ لوگ بہت تیج ہیں کہتے ہیں نا دھنہ سیٹ بننے سے پہلے دھنہ سیٹ بننے سے پہلے دھنہ سیٹ کرنا آنا چاہیے شروع سے ہی نا اتنا اپروبل چلتے ہیں پیسوں کی بیلو سمجھو اور یہ وہ نیم ہیں جو یہ آپ نے سمجھ لیا تو آپ بھی اپنے پیسوں کے دم پہ دن رات چوگنی ترقی کرو گے ماروالیوں کو کئی لوگ کنجور سمجھتے ہیں پر ایسا نہیں ہے اگر ماروالیوں کے پاس سو روپے بھی ہیں تو وہ سوچتا ہے اسے کہاں پر انویسٹ کروں تاکہ اس سے بھی کچھ ایکسٹرا پیسہ کمائے جا سکے ماروالی جب بھی بجار جاتا ہے وہ صرف وہی چیز خریدتا ہے جس کی اسے سب سے زیادہ جرورت رہتا ہے اور کوئی بھی فالتو چیز نہیں خریدتا ہے اور باقی کے لوگ اپنا پیسہ اسی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں جن کیوں نے خاص جرورت ہی نہیں ہوتی ہے اگر آپ بھی ان فالتو چیزوں کے خریدنے کے جگہ کہیں انویسٹ کر دو تو آپ کو بہتر ریٹن ملے گا جو کی آپ کے ایکسٹرا کمائی کے طرح ہی ہوگا ہم ایسا اپنے پیسے کی بیلو سمجھنی چاہیے آپ کے پاس اگر ایک روپے بھی ہے تو آپ اس کی بھی بیلو سمجھو کیونکہ آپ کی ایک روپے آپ کو ایک ہجار روپے کما کے دے سکتی ہے وہ سرطے اس صحیح جگہ پر انویسٹ کیا گیا ہو learn to manage money یہ ماروالی نا راجستان کی ریٹ کی کمیونٹی ڈیجٹس سے نکل کر آئے ہیں یہ کنجوس نہیں ہوتے ہیں یہ پیسے کی بیلو کو سمجھتے ہیں فائننس جینیس ہوتے ہیں ٹریجری مینیجمنٹ بولتے ہیں مطلب ٹریجر پڑھا ہو اور اس کو manage کیسے کرنا ہو انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے فنڈ کیسے manage کرنا ہے ایک بھی منٹ پیسے کو خالی نہیں چھوڑتے ہیں اگر ایک دن بھی پیسہ saving account میں خالی پڑا ہے تو اس پہ انٹریسٹ کمانا چاہتے ہیں آئی بیل کیسے چھوڑتے نہیں ہیں اس کو ہر سمجھ انویسٹ کرتے ہیں مالواریوں کی سب سے بڑی power پیسے کو manage کیسے کرے ہی ہے مالواری حساب کے پکے ہوتے ہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے کتنا پیسہ ٹیکس میں جا رہا ہے اس کا وہ خود پورا حساب رکھتے ہیں اور اسی حساب کی وجہ سے ان کا mind بلکل clear رہتا ہے اور وہ پیسے کو بچانے کے طریقے وہ نئی نئی آئیڈیا ڈھوڑتے رہتے ہیں ان کو سب پتہ رہتا ہے کہ کتنے پیسے ٹیکس وہ ہر سال دیتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیکس بچانے کے طریقے ڈھوڑنے رکھتے ہیں انہیں پتہ رہتا ہے کہ کتنا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے اس لئے وہ فالتو خرچوں کو بھی روک پاتے ہیں اور سیویگ میں جتنا پیسہ پڑا ہوتا ہے سب انویش کر دیتے ہیں جس سے ایکشترا پیسہ مہینطرہ اشنیب ڈیل لینس کارٹ اے بھی انڈیا مار سب ماروالی تو چلا رہے ہیں آپ دیکھو اولا سوکلو ڈوٹ کوم ناب تول اویو جومیٹو اربن لیڈر ان سبھی کے فاؤنڈر ان سیو ماروالی ہی ہے یہ ماروالی اتنا بیجنس میں بڑھیا کیسے بن جاتا ہے انہوں نے ٹرینڈنگ کے سسٹم بنا دی تھے ماروالی کی نظر ہر ٹائم اپنے بیجنس اور انویس کی پیس پر ہی رہتی ہے ان لوگ ان سبھی لوگوں سے بلکل ڈیفرینٹ ہوتے ہیں جو انویس یا بیجنس کر کے اس پر فوکس نہیں کر پاتے یہ اپنے بیجنس اور انویس مین میں سوٹ ٹرم کی جگہ لونگ ٹرم انویس پر جیاد دھیان دیتے ہیں ماروالی بیجنس میں ہم ایسا اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ انہیں کس بیجنس یا انویس میں کتنا ریٹر مل دا ہے تاکہ آگے وہ جیادہ ریٹر آلے بیجنس میں انویس کر سکے اگر آپ کو بھی لائی میں کچھ الگ کرنا ہے تو آپ بھی کچھ ڈیفرینٹ سوچ ہارڈ ورکنگ سیر کے بچے کو سکھار ماروالی بچے کو بے پار سکھایا نہیں جاتا ماروالی بچے اپنے پیرنٹ سے ہی کڑی محنت کرنا سیکھ جاتے ماروالی کبھی اپنے دھندے کے ساتھ کمپرو ماج نہیں کرتے ہیں بی نے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ من لگا کر کڑی محنت کرتے ہیں اور سکسج حاصل کرتے ہیں ماروالی ہمیشہ دو کو چار کرنے کی سوچتے ہیں جیسے اولا کے فاؤنڈر بھاوی سگروال کو شروعات میں بہت پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا کبھی کبھی تو کیپ چلا کر پکا کرنا پڑا تھا اسی کافیل ہے کہ انہیں فنڈنگ ملی اور آج ان کا نیٹ ورث 500 ملیون ڈالر تک پہنچ چکا ہے بھولتے ہیں یہ بیپار کی لیے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں سے بہت ہی جل کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ اپنے مانیاتاو کا دھیان تو رکھتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ جہاں رہتے ہیں ان کے کلچر کو بہت ہی جیدہ ریسپیکٹ کرنے رگتے ہیں مارواری لوگ بہت جل ہی وہاں کا بھاس بھی سیکھ لیتے ہیں اسی کار سبھی لوگ ان کے کشنور بن جاتے ہیں مارواری لوگ جتنے کنجوس ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ دانی ہوتے ہیں جیسے کی پیسے کا نیم ہے جتنا زیادہ ہم دان دیں گے اس سے زیادہ ہمیں ریٹر ملتا ہے آپ دیش کے ہر سہر میں مارواری کے درم سالہ ہوسپیٹل اسکول آنا تھالے مل جائیں گے اگر آپ بھی لائے میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو پہلے دینا سیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ ہی ڈونیٹ بھی سب سے یاد کرتے ہوسپیٹل